موسیقی تو پھر میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم نے رومی کے ساتھ کیا تھا اسے گھر سے نکالا تھا پھر سہرش کہتی ہے ابو آپ مجھے گھر سے نکالیں گے وہ بھی رومی کی وجہ سے آخر سب رومی کی طرف ہی کیوں ہو رہے ہیں کسی کو میری پرواہ کیوں نہیں ہے جس کے بعد اس کا ابو میمی سے کہتا ہے کہ اسے سمجھاؤ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اسے برداشت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے سب پتا ہے جو جو اس نے رومی کے ساتھ کیا ہے پھر سہرش کی امی کہتی ہے اتنا تو اس نے کچھ نہیں کیا جتنی آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس نے جو بھی کیا ہے اس کی یہ معافی مانگ لے گی جس کے بعد سہرش کہتی ہے میں کسی صورت بھی اس لڑکی سے معافی نہیں مانگو گی رومی کی اوقات ہی کیا ہے جو میں اس سے معافی مانگو اور وہ سارم سے شادی کر رہی ہے اور آپ لوگ کچھ نہیں بول لیں جس کے بعد اس کی امی کہتی ہے یہ سارم کی اپنی مرضی ہے اس میں رومی کا کوئی کردار نہیں ہے اور اگر رومی شادی کرنا بھی چاہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے نہ ہی قانونی اور نہ ہی دینی اعتبار سے سہرش کو مزید غصہ آتا رہتا ہے وہ اس بات کو سمجھتی نہیں کہ آخر میں غلط ہوں وہ سب دوسروں کو ہی غلط کہتہ راتی ہے اب سہرش کا دماغ مان ہی نہیں رہا کہ رومی اور سارم کی شادی ہونے والی ہے ناظرین آپ بھی کمیٹس میں بتائیں کہ اس دوران سہرش کو کیا کرنا چاہیے اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں